آج ہم ڈسکس کریں گے موران سمال انٹسٹائن ہم دیکھیں گے کہ موران میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم موران میں ڈسکس کریں گے کہ کیسے جو ہے ابزورپشن ہوتی ہے فوڈ کی ایبزورپ کیسے فوڈ جو ہے ہمارے پاس ہوتی ہے ابزورپ فوڈ ہوتی ہے کہاں پر ہوگی بلڈ میں اس سارے پروسیجور کو سمجھنے کے لیے ہم ایلیم جو کہ ہمارے پاس سمال انٹسٹائن کا لاسٹ پارٹ ہے ہم نے پہلے جو سٹڈی کیا تھا سمال انڈسٹین کا سٹکچر یہ ہمارے پاس سٹکچر تھا جسے ہم نے ڈیوڈینم جیجنم اور ایلیم سٹڈی کیا تھا ایلیم وہ پارٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس سیکریشنز ہوتی ہیں یہ والا پارٹ ٹھیک ہے لاسٹ والا پارٹ ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں جس کے طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فورڈ جو ہے وہ ایلیم میں کیسے ایبزورب ہوتی ہے اس کا سٹکچر کیسا ہوتا ہے کہ وہ فورڈ کے ایبزورب کر کے بلڈ کے طرح پوری باڈی میں انرجی سپلائی کر سکے جی یہ ہمارے پاس ڈائیگرام آگئی ہے جو کہ آلریڈی لیبل ہے ہم نے لیبل کی ہوئی ہے ہمارے پاس جو انڈسٹائن ہے اس کے پر جو ہمارے پاس پوری انڈسٹائن ہے یہ پوری جو آپ کے پاس آرہی ہے انڈسٹائن ہے ٹھیک ہے اس کے انڈر جو ہمارے پاس انڈر والا سٹکچر ہے اس کے پاس بلڈ سپلائی ہے یہ وینز ہے لیور کی طرف جو جاتی ہے پیٹک پورٹل وینز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے جیلی لائک میٹیریل کہہ سکتے ہیں وہ جو کورنگ ہے یا لیئر ہے اس کو ہم کہا کہتے ہیں لیومن کہتے ہیں لیئر ہوتی ہے اس کو ہم لیومن کہتے ہیں اس کے جو مسلز ہیں جو کونٹریکٹ لیکس کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مسل لیر کہتے ہیں اس ہی کے اندر reliym جو لاسٹ پارٹ ہے اس کے اندر ہمارے پاس فنگر لائک پرجیکشن ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں فنگر لائک پرجیکشن ہیں ٹھیک ہے یہ والا سٹکچر جو ہے اس کو ہم ویللائی کہتے ہیں اس کا نام کہا ہے اس فنگر لائک پرجیکشن کا ویللائی ہے اب ہم کیا سٹیڈی کر رہے ہیں اس ڈائیگرام کے تھو ہم رومی آسٹ پارٹ ہے ٹھیک ہے وہ کرے گا کیا absorb کرے گا فوڈ کو ٹھیک ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس ایک structure موجود ہوتا ہے جیسے ہم finger like جس طرح ہماری انگلی ہوتی ہے اسی طرح کے ایک structure موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے finger like ٹھیک ہے projection ہوتا ہے out growth کوئی چیز ابری ہوئی ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس projection ہے finger like projection یہ والی یہ کیا ہے ہمارے پاس will lie ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس surface area جو ہے وہ increase ہو جاتا ہے surface area کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ absorb کرنے کے لئے جگہ increase ہو گئی ٹھیک ہے تو جو area ہے وہ increase ہو گیا ہے ہمارے پاس کس کا intestine کا ٹھیک ہے اس پوری intestine کا area increase ہو گیا ہے جس سے food جو ہے زیادہ زیادہ absorb ہوگی blood میں ٹھیک ہے اور یہ inner wall کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے اندر والی جو wall ہے اس کے اندر ہوگی یہ ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس کی جو inner wall ہے یہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ willi کیسے ان چیزوں کو absorb کرتی ہے ٹھیک ہے ہم ایک اور diagram لے آتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک اور label diagram آ گئی ہے ٹھیک ہے یہ willi کی ہے جسے ہم نے finger like projection کہا ہے اس کے اندر ہمارے پاس پلریز موجود ہیں پلریز وہ small small blood vessels ہوتی ہیں جو کہ ہمارے پاس tissues کے یا کسی بھی organ کے اندر گئی ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر blood موجود ہے ٹھیک ہے ان کے اندر ہمارے پاس کیا موجود ہے blood موجود ہے ٹھیک ہے اور یہ lacteal ہے lacteal ہمارے پاس وہ vessel ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس tissue fluid موجود ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ lymphatic system سے جڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ہم tissue fluid کہتے ہیں آپ کو دوپا سے diagram دمارا دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے finger like projection جس کو ہم نے willi کہا تھا یہ اس کا اندر والا structure ہے ٹھیک ہے یہ اس کا detail structure ہے جو کہ ہم نے study کیا ہے ٹھیک ہے اب ہوگا کیا کیا کس طریقے سے یہاں food absorb ہوگی ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے پاس blood ہے ٹھیک ہے blood ہمارے پاس کہاں موجود ہے capillaries میں ٹھیک ہے capillaries میں کیا ہے ہمارے پاس blood موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پر اب ہونا کیا ہے ہمارے پاس absorption ہونی ہے food جو ہے وہ absorb ہوگی ٹھیک ہے absorption ہوگی اس کی digested food کی جو ہمارے پاس food digest ہو چکی ہے جسے enzyme نے چھوٹے چھوٹے particles میں convert کر دیا ہے وہ یہاں absorb ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر جو folds ہیں اس کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے blood supply تو یہ اس سے interact کریں گے اس willi کے اندر والے portion سے اور پھر food جو ہے یہاں پر اندر چلی جائے گی ٹھیک ہے یہاں سے food اندر absorb ہو جائے گی ٹھیک ہے willi جو ہے وہ ہم جمع کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک plural ہے بہت ساری جو ہوں تو وہ ہمارے پاس willi ہوتی ہے singular کو ہم villas کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ singular ہوتا ہے اس کا ٹھیک ہے من واحد جو ہے وہ willis ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس کا surface area جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے پلس ہمارے پاس کے pillars کے ساتھ ساتھ یہاں پر کیا ہوتا ہے ہی پہ لکھ لیتے ہیں ہم lectile ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ diagram میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے lectile ہے ان دونوں میں ہی ہمارے پاس digestive food کیا ہوگی absorb ہوگی ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے پاس کچھ ڈیفرنس آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں موجود amino acid کون کون سی ہمارے پاس products ہیں یا کون کون سے ہمارے پاس جو ہیں food کے molecules ہیں یہاں absorb ہوں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا اثر ڈیفرنس ہے جیسے ہمارے پاس amino acid glucose جیسے کہ میں نے لکھا یہ ہمارے پاس پروٹین کا پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کاربوہیڈریٹس کا پارٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس absorb ہوتے ہیں ہمارے پاسپلوریز میں ٹھیک ہے یہاں بھی لکھا ہوا ہے ہمارے پاسپلوریز لیبل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا یوں کر دیتے ہیں یہ دیکھیں پیلوریز میں absorb ہوں گے ٹھیک ہے یہ ساری food یہاں absorb ہوگی یہ جو آپ کو blood supply نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر وہاں سے یہ جائے گی لیور میں ہے ٹھیک ہے جو کہ ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا تھا ہپیٹک پورٹل وین وہاں سے ہمارے پاس ٹاکسن جو اگر ہماری بارڈی میں کی ٹاکسک مٹیریل اینٹر ہو گیا ہے تو ٹاکسن ریموو ہوگا ٹھیک ہے جو لیور ہوتا ہے ہمارے پاس بلڈ کو ساف کرنے کا کام کرتا ہے اور اگر فوڈ ہم نے زیادہ کھا لیا تو وہاں پر فوڈ سٹوریج بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے فوڈ سٹوریج ہو جاتی ہے گلائیکوزن کی فارم میں ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس ہپیٹک لیور جو ہے وہ ہپیٹک وین جو ہے وہ آگے بلڈ سپلائے کرتا ہے ہارٹ کو ٹھیک ہے وین جو ہوتی ہے وہ بلڈ واپس لے کر آتی ہے ہارٹ کی طرف ٹھیک ہے وہ ہم ہارٹ کے چپٹر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جو لیکٹیل ہوتی ہے ہمارے پاس جس کو ہم نے یہاں لیبل کیا ہے یہ والا پارٹ اس کے اندر ہمارے پاس کون سی فوڈ ابضورب ہوگی فیٹی ایسید اور گریسٹرال جو کہ ہمارے پاس پارٹ ہیں کس چیز کا لیپیٹز کا ٹھیک ہے فیٹی ایسید اور گریسٹرال Ron ھیک ہے یہ کس چیز کا پارٹ ہے ہمارے پاس یہ پارٹ ہوتی ہے ہمارے پاس لیپیٹز کا gosto ہم عائلی فوڈ کھاوٹے ہیں وہ لیکٹیل میں ابضورب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہمما لیپیز زمینے کیا پیار ہے وہ کے اندjer گلچل میں ہوتی ہے یہ دیکھیں جو ہر پاس یہاں پر ویلائی میں ایبزوربنس ہوگی تو یہ والی وین جو ہے یہ بلڈ لیور میں لے کے جائے گی لیور سے جس کلین ہو کے ہارٹ میں جائے گا یہی پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ بعد میں لیور سے کہاں جائے گا یہ ہارٹ میں سپلائے ہوگا ٹھیک ہے تو یوں آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کیسے جو ہے ہمارے پاس سمال انٹسٹائن میں بلڈ میں فوڈ ایبزورب ہوگی اور کون کون کونسی ہے فوڈ جو ہے وہ کہ پلیپس میں ایبزورب ہوگی کون کونسی جو ہے وہ لیکٹیل میں ایبزورب ہوگی تو آج ہم نے سمال انٹسٹائن میں ایبزوربنس کو ڈسکس کیا